اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ہم سائیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی تاقید کی اتنی تاقید کی کہ صحابہ اکرام فرماتے کہ ہمیں یہ ہمیں یہ امکان لاحق ہوا کہ وہ شاید ہماری وراست میں بھی ہمارے حق دار ہیں اگر ہم وراست کے حقوق اور وارثین کے بارے میں دیکھیں تو سورہ نسا میں اللہ سبحانہ تعالی نے وراست کے حق دار والدین ازواج اولاد اور کچھ حالتوں میں بھائی بہنوں کو رکھا ہے تو گویا ہم سائی کے حقوق کے بارے میں اتنی زیادہ تاقید کے صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یوں معلوم ہوا کہ شاید یہ ہم سائے ہمارے ان خونی رشتوں جتنے قریب ہیں اور اتنی اہمیت کے حامل ہیں اور ان کے حق ہم پر اتنے قصیر ہیں قصیر ہی تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جس کا ہم سائی کہے وہ اچھا ہے وہ اچھا ہے اور جس کا ہم سائی کہے وہ برا ہے وہ برا ہے گویا ایک مسلمان کے اچھے یا برے ہونے کا پیمانہ اس کے ہم سائے کی رائے اس کے بارے میں ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کے ہر ہی شعبے میں حسن اخلاق اور حسن معاملات سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں دو خواتین کا قصہ اور حالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی ایک خاتون کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ بہت زیادہ عبادت گزارے بہت زیادہ عبادت گزارے نفل, نمازیں, نفل, روزیں تحجد اور بہت قصرت سے عبادت کرنے والی ہے لیکن ساتھ ہی اس کے حوالے سے یہ بھی بتایا گیا کہ اس کے ہمسائے اس کے ہمسائے اس سے بیزار ہیں اس کے ہمسائے اس سے تنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت گزار خاتون کے حوالے سے فرمایا وہ جہنمی ہے اور پھر ایک اور خاتون کا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ خاتون صرف فرض عبادات کا احتمام کرتی یعنی فرض نماز روزہ فرائض کو پورا کرتی ہے لیکن اس کا حال یہ ہے کہ اس کے ہمسائے اس سے بہت خوش ہیں اور اس کے ہمسائے اس سے بہت راضی ہیں آپ نے اس خاتون کے حوالے سے جو صرف فرض عبادات کا احتمام کرتی تھی آپ نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے گویا دیکھ لیجئے ہمسائے اور ہمسائیوں کے ساتھ کیے جانے والے معاملات جنت اور جہنم اس کا احتمام کرنے والے ہیں ہمارا دین یاد رکھئے کہ حقوق العباد کا دین ہے ہمارا دین صرف عبادات کا نام